بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد ساکی بار آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ڈاکس اس ویڈیو میں ہم نے گالا بسکٹ کا ایڈ جو پیمرا نے بین کر دیا اس پر بات کرنی ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کمرشل کو بین کیوں کیا گیا ہے اور گالا بسکٹ کا ایڈ بین کرنے کے لیے کس نے کمپین چلائی اور گالا بسکٹ کو اپنا ایڈ بند ہونے کی وجہ سے بین ہونے کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے اس پر اور حال بات کرنی ہے دیکھنا اس سے پہلے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کریں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیلے کرنے اس کو بھی پریس کر دیں اور اگر ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اچھا گالا بسکٹ کا ایڈ جو کہ ایک آئیٹم سانگ پر پکچرائز کیا گیا تھا اس کو پیمرہ نے بین کر دیا ہے اور اس کے پیچھے جو کمپین چلائی ہے اور جو اس میں جو سہر فرست ہیں کمپین چلانے میں وہ انصار آباس ہے انصار آباس ہے کسی طرف کے مہتاج نہیں ہے جنگ جیوں میں اپنا کالم لکھتے ہیں آہ آڈیٹوریوں وغیرہ لکھتے رہتے ہیں سو وہ کافی زیادہ مطلب پرو مسلم ہیں اور انہوں بھی چاہیے اس میں کوئی شکل نہیں ہے آہ الحمدللہ مسلمان ہیں انہوں نے اس کمپین کو لیڈ کیا اور انہوں نے اس ایڈ کے خلاف ٹویٹر پہ کافی زیادہ مطلب ایکٹیو نظر آئے وہ اور ان کا ساتھ دیا اور کافی زیادہ لوگوں نے سو اس میں کچھ ہمارے وفاقی وزراء بھی شامل ہو گیا سو پیمرہ نے اس پر بیان کر دیا اب یہ ایڈ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ باعث کے بغیر ہے کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی کمرشل میں آئیٹم سانگ یا گانا یوز کیا گیا نہیں یہ کل پہلی مرتبہ نہیں ہوا لیکن اس میں دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا بسکٹ کے ایڈ میں آئیٹم سانگ یا گانا ہونا چاہیے مطلب اس کا کمرشل جو ہے وہ کیا آئیٹم سانگ یا گانے پر مشتمل ہونا چاہیے ہرگز نہیں مطلب یہ کوئی تکنی بنتا کوئی اس میں مماثلہ بنتی ہی نہیں ہے کہ مطلب ایک بسکٹ کا ایڈ ہے اور اس میں آپ آئیٹم سانگ اور گانا جو ہے وہ آپ شامل کر کے تو اس کا ایڈ اور کمرشل بنا رہے ہیں اور وہ بھی بےودہ قسم کا وہ بھی ہماری سامی روایات کے بالکل خلاف ہے لیکن اوورال میڈیا کو دیکھا جائے تو ہمارا میڈیا اور ہم مطلب بے یائی کی طرف ہی گمزن ہیں کوئ مغرب کی بے یائی اور بری چیزوں کو ہی فالو کر کے اپنے آپ کو ان کی طرح مارڈن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اب کوئی تک نہیں بنتا کہ مطلب ایک گالا بسکٹ کا ایڈ ہے اس میں آپ آئیٹم سانگ کو شامل کر دیں برہل اس پہ کافی زیادہ تنقید ہوئی جس کی وجہ سے پیمبرہ نے اس کو بین کر دیا لیکن یہ کوئی پہلا کمرشل نہیں ہے جس میں گانا یا آئیٹم سانگ پیش کیا گیا ہو پکچرائز کیا گیا ہو کمرشل کے طور پر یوز کیا گیا ہو اس سے پہلے ابھی آپ دیکھ ر ہے دودھ ہے جس سے چاہے مطلب بنتی ہے اب یہ ترانگ کا سانگ ہے پہلے یہ کافی عرصہ پہلے اس پہ پکچرائز کیا گیا کمرشل کے طور پر سو اس کے بعد یہ آپ پیش کیا گیا دیکھیں اور کوئی بھی مسئلہ اس میں دو پوائنٹ اپ ڈیو ہوتے ہیں ایک پوزیٹو اور ایک نیگٹیو ایک رائٹ یا ایک رانگ اب پاکستان میں آپ دیکھیں بیسے انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے میں کسی بھی قسم کے ایسی بھی آئی کے کمرشل کے بالکل بھی عامی نہیں ہوں لیکن آپ دیکھ بیٹیاں بینیں ان کو باقائلہ طور پر ڈانس کروایا جاتا ہے اور وہاں پہ والدان بھی پارڈی سپیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ڈانس کرتی ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں ہماری شادیوں پر آپ دیکھ لیں ڈانس بگاہدہ ہم کنجروں کو بلاتے ہیں پیسے دیتے ہیں ان سے ڈانس وغیرہ کرواتے ہیں بہودہ قسم کے شوز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خرچی کرتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ بگاڑ ہے تو ایک طرف ہم خود یہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اگر کوئی ایسا ایڈ بنتا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے نہ امزادی طور پر ہمیں کوئی ایسا بیوتہ کام کرنا چاہیے نہ ایزا کمرشل کوئی ایسی بیوتہ قسم کی کمرشل ہے یا ایڈ بننا چاہیے یا اس کو آگے پیش کرنا چاہیے عام کے سامنے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور الحمدللہ اس پر بین بھی لگا ہے اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے بھی اس پر فردر کوئی ایسے کسی بھی قسم کا نہیں ایڈ بنے گا یا مطلب وہ چل نہیں سکے گا جس میں بیوتگی ہو برہر یہ تو ہوگی کہ بین کے حوالے سے اب دوسری سیڈ پر دیکھتے ہیں کہ گالا بسکٹ کو اس کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے پرس ٹائم جب میں نے سنا وہ یہی خبر سنی کہ گالا بسکٹ کے ایڈ پر بین کر دیا اس سے پہلے مجھے کسی قسم کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا انفارمیشن ہی نہیں تھی نہ میں نے گالا بسکٹ کے ایڈ دیکھا تھا کہ اس کا ایڈ ہے کیا کوئی نیا ایڈ آیا یا کیا ہوا ہے نہیں مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا اب جیسے ہی اس پر بین کیا گیا مجھے پتہ لگا اور زیادہ لوگوں کو پتہ لگا جو دیکھ بھی نہیں رہتے جن کو پتہ ہی نہیں تھا اب اس کا گالا بسکٹ کو ٹوٹلی فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ جن کو پتہ بھی نہیں تھا جو انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے جنہوں نے کبھی کسی قسم کا مطلب یا ایڈ دیکھنے میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا انہوں نے بھی گالا ایڈ دیکھا ہے مطلب جو ان کی ریچ ہونی تھی دو ماہ بعد تین ماہ بعد یا چھ ماہ بعد اس ایڈ پر وہ ویڈن ون ویک مطلب وہ کروڑوں لوگوں نے خود اپروچ کر کے دیکھ لیا ہے اب گالا بسکٹ کمپنی کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ ایڈ بین ہو گیا ان کو ٹوٹل فائدہ پہنچا ہے اور یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو مشہور کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو مطلب نفع پہنچانے کے لیے یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ اس کو آپ بین کر دو اس پہ مطلب طرح طرح کے تفسریں شروع کر دو سو یہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تھوڑا سا آپ کسی پہ بین کریں گے ایسے مطلب ملکی سطح پہ مطلب بڑی عدالت یا مطلب ایک بڑا عدارہ اسے بین کرے گا تو دیفنیٹلی وہ خبر بنے گی جب خبر بنے گی تو لوگ اسے سرچ کریں گے لوگ اسے دیکھیں گے سو وہ جو مین ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ایڈ دیکھے ہمارے بسکٹ کا نام آگے چلے لوگ اسے خریدیں ہماری جو سیل ہے وہ انکریز ہو اس میں گالا بسکٹ مطلب اگر آپ کہیں کہ تاؤزنٹ ٹائم اس میں کامیاب رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہر بندے نے آپ دیکھ لیا ہے کہ اس کا ایڈ کیا تھا اور یہ مطلب گالا کمپنی کا نیا مطلب فلیور ہے جہاں انہوں نے اپنے بسکٹ کو تھوڑا سا چینج کیا ہے سو اس میں آپ یہ ایک تصویر بھی دیکھ رہے ہیں جو اس میں واضح ہے کہ کمپنی کا ایڈ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے سیچیشن دیکھیں ہم جو اپنی پروڈکٹ ہے اس کی سیل کو کیسے انکریز کر سکتا ہے تو جو پہلا مشورہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی کمرشل میں ایک مارڈل یا اس کو آئر کرتے ہیں جو فوش قسم کی ہو دوسرا مشورہ اس کو یہ ملتا ہے کہ ہم آئیٹم سانگ بناتے ہیں اپنی کمرشل میں اور تیسرا جو ہے وہ مشورہ دیتا ہے کہ بھئی جان آپ ایسا کریں کہ ہم اپنے بسکٹ کی جو مطلب جو اس کا میار ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب ہی اس پر غصہ کرتے ہیں اور مطلب آپ یہ خاکے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پھر اٹھا کے گھرکی سے باہر پھینک لیتے ہیں کہ نہیں میار کو بہتر کرنا مقصد نہیں ہے مقصد ہمارا یہ ہے کہ مشوری اچھی ہو جائے ہماری ویسی سیل اچھی ہو جائے سو انہوں نے پھر پہلے دونوں آپشن پر عمل کرتے ہیں ایک تو فوش جو مارڈل ہے اس کو آئر کرتے ہیں دوسرا پھر آئیٹم سانگ اس کو شامل کر لیتے ہیں سو یہ مطلب مواشر کا بگاڑی ہے برحال یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں اب میں اس میں ایک اور مثال ایڈ کر دوں کہ میں ساؤکوریا میں رہا ہوں وہاں پر جو کمپنی کیونکہ ساری انشورڈ کمپنی ہوتی ہیں سو جو لاس میں جا رہی ہوتی ہے اور جس کو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بینکرپٹ نہ ہو جائے وہ کرتے ہیں کہ شام کو یا رات کو یا دن کو کسی بھی طرح سے آگ لگا لیتے ہیں کمپنی میں فیکٹری میں سو جب وہ جل کے راک ہو جاتی ہے سو اس کو مطلب کمپنی انشورڈ ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ پیسہ مل جاتا ہے وہ اپنا کردہ بھی اتار لیتا ہے اور پھر وہ کوئی اور کام سٹارٹ کر لیتا ہے مطلب یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں لوگوں کے سو میرے خیال میں ہر بندے کی اپنی اپنی رائے یہ میری رائے تھی جو میں اس ویڈیو میں بیان کی اگر ویڈیو اچھے لگیا تو کانلی لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضافہ ضرور کریں اللہ پاک مجھے ہم سب کو بے یعیے والے کاموں سے دیکھنے سے کرنے سے اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا بھی شعر بتا فرمائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم